ہیلو ایوریون رادے رادے جیشری گرشنا ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے میرے چینل میں جس کا نام ہے ارچنا گجر ولوکس اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی الگ آج میں آپ کو کروانے والی ہوں اپنی شاپ کا ٹور جو گھر پر ہی ہے میری شاپ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میرا جو اونلائن بزنس ہے وہ گھر سے ہی ہے اور یہ اوپر بڑا روم میں نے تیار کروایا ہے اس سامان کے لیے تیار کروایا نہیں ہے تیار خود سے کیا ہے اور آج اس کی ایک ایک چیز پروپر سیٹ کر دیئے کہ میں آپ کو پروپر ایکسپلین کر کے بتانے والا ہوں کہ کہاں پر میں نے کیا رکھا ہوا ہے ای ہوپ کہ آپ ویڈیو انجوئے کریں گے انجوئے کریں گے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو چینل کو وزٹ بھی کر لیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو تو سٹارٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے جیسے ہی ہم آتے ہیں اپنے اوپر والے روم میں تو یہ کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے اور میں پورا روم آپ کو ایک سائیڈ سے ایک دم سے نہیں دکھا رہی ہوں یہاں پر یہ چیئرز رکھے ہوئے ہیں اور وہ چھوٹی سی چیئر ہے میرے لیے اس پر بیٹھ کر میں بیلنگ ہوگیرہ کرتی ہوں ساری اور جو بھی سامان ہوتے ویڈیوز ہوگیرہ بنانا اس پر ہی ہوتا ہے یہ چھوٹو سا ٹیبل ہے ایک شاپ پر رکھا ہوا ہماری شاپ کہہ لیجئے روم کہہ لیجئے اور یہ دکھاتے ہوں یہ میرا ہے ایک ایدھر پیہو کھڑی ہوگی ہے سائیڈ میں اور یہ ریکس لگائے ہوئے ہیں فور ریک ہیں اور ٹو ایک بار مغوائے سے تھری ایک بار مغوائے اور اس میں سامان لگا دیا ہے بچے سے طاقت وغیرہ اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے مجھے رکھنے کی پہلے میں نے طاقت میں رکھا ہوا تھا پسو سے پہلے اوپن کرتے ہیں علماری علماری میں اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں فلارس اور یہ دولسی مالا اوپر ہنگ ہوئے ہیں جھولے اور یہ ہیں چار پائی اور گرسیاں اور یہاں پر پانچ سے لے کر کے دس نمبر تکے گوپال جی ہیں اور ان کے پیچھے والے سائیڈ میں رکھی ہوئی ہیں یوگل جوڑی اور یہ مل جائیں گی پانچ چھے اور ساتھ انچ کی تو نیچے گلک رکھی ہو اور گلک میں آپ کو پیسے دکھاؤں کتنے ہیں یہ ہی نہیں بلکل کھالی پڑی گئے فیلال یہ گلک اور یہ دیکھئے کھلے پیسے پڑے ہوئے ہیں چھپے اور یہ چابیاں پڑی ہیں پتہ نہیں کون سے سٹور والے روم کی ہیں نیچے والے جو ایک روم ہے اس کی ہیں اور یہ رولز رکھے ہوئے ہیں ٹیگ والی مشین کے اور پیچھے ایرنگز رکھے رہا ہیں شوز رکھے رہا ہیں اور تو لوکر دکھا دیتے ہیں بلوکر کے اندر دیکھیں تلسی مالا ہے اور جھولی ہے اور یہ لفافیں ہیں شبن والے لفافیں جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے بنگوانے ہوں گے آپ کو منگوالی جیے گا میں آپ کو پرائز بتا لوں گی کیا ہے ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا ان کا پرائز کیا ہے لے کر آئے تھے ویسے ہم پر میں نے یہ آنسل دکھائے ہی نہیں کسی کو اور وہ جاپ والی مالا بھی ہے پیچھے منتر جاپ کرنے والی اور کنٹھی مالا بھی ہے تو نیچے والے پورشن میں آتے ہیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں آٹھ نو تس نمبر کی لڈو گو پالچ کی کچھ ڈریسز اور اس میں ہمیں گا ونٹر کلیکشن بھی ہے کچھ اور کچھ سمیر ہے تو ابھی یہاں پر اور یہ بیچ میں رکھی ہوئی ہیں ازٹ سکھی اور ازٹ سکھا ان کے اوپر رکھی ہوئی ہیں پولاثینز اور یہ مکٹ وغیرہ ہے یہاں پر اور کلگی وغیرہ ہے لڈو گو پالچ کی بانسوری ہے ان باکس میں تو دیکھیں مجھے ایک ایک چیز نکالنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی لیے آرڈر لینے میں جو ہے دیر ہوتی ہے اور یہ کلگی ہے دیکھیں لڈو گو پالچ کی تو یہ المیرہ ہو گئی اب دکھاتے ہیں ڈرور اس میں ہے کاؤ کا کلیکشن کاؤ ویڈ کالف اور ہر طریقے کی کاؤ ہے اور یہ ہے نجر پٹو نظر نہیں لگتی ہے ان کو مندر میں لکھنے سے یہ دیکھیں پیتل کی اور سلور میں اور سٹون میں ماربل میں ہر طریقے کی ہے نیچے والے بھی آ جاتے ہیں برطن کلیکشن اس میں ہمارے برطن ہیں سارے اور یہ مٹی والے اور پیتل والے بھی تو آپ کو دکھاتے ہو یہ نیچے یہاں پر بیل رکھی ہوئی ہے اور بیل کی آواز بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی سی کٹوری چھوٹو سا چمت چھوٹو سا گلاس ہے اور یہ نکل گئے ہیں شاید اس تھالی کے اس تھالی میں رکھے ہوئے تھے یہ چھوٹی سی تھالی ابھی دکھاتے ہوں آپ کو اور یہ رہی دیکھئے اس میں سے نکل گئے ہیں پولٹنگ میں سے تو یہ بار میں پیک کریں گے فیلال آپ کو میں دکھا رہی تھی اپنی شاپ کا ٹور اور اگر تھوڑا سا بھی ویڈیو اپ تک اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے فرس ٹائم چینل پر آ رہے ہیں تو سبسکرائب سائٹ والے باکس کو ہو لیتے ہیں آپ اوپر رکھی ہوئے ڈوکری لڈو کو پال جی کے لیے کچھ ہی پیسز لیفٹ ہیں بہت ساری آئی تھی نکل چکی ہیں ساری یہ تھوڑی سی رہتی ہیں اور یہ سمال سائز کے لیے اور یہاں پر رکھے ہوئے ہمارے زیرو سے لے کر کے ایک نمبر تک کے لڈو کو پال جی اور راتھ رانی جی رکھی ہوئے ہیں ایک سیرے کر کے پانچ نمبر کی یہ دیکھیں بیچھے پانچ نمبر کی راتھ رانی یہ چار کی تین کی دو ایک اور یہ بلیک والے لڈو کو پال جی بھی ہیں یہ تین نمبر کے نیچے کی سائیڈ آئیں گے تو دو تین چار نمبر کے لڈو کو پال جی ہیں اور سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں اسٹ دھاتو گوپال جی وہ بھی دکھاؤں گی تو یہ سب سے چھوٹے والے دو نمبر پھر تین پھر چار اور بینہ میک اپ والے بھی رکھے ہیں کچھ اور یہ دیکھیں ادھر سب سے لاسٹرالی لوڈ رو میں ہیں آستر دھاتو والے گوپال جی اور نیچے والے باکس میں آتے ہیں تو اس میں کافی سارے میکس ام میچ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ہے مور پنک ایک مور چھڑی کیا لیجیے مندر میں کانانچی کی ڈیکوریشن کے لیے اور یہ ہے گملا یہ بھی ڈیکوریشن کے ہی کام آتا ہے مندر کی یہ مور پنک گملا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کسی دن بریف میں ویڈیو میں اور اس کے بعد پرفیوم اور یہ نیچے والے پورشن میں رکھے ہوئے ہیں لڈو گوپال جی کے بیڈنگ سیٹس اور بیڈنگ سیٹس بس میں دکھائی نہیں پاتی ہوں کبھی بھی آپ کو تو اگنور کیجئے اس چیز کو چلوں اور یہ سب سے اپل ٹوکری میں رکھے ہوئے لڈو گوپال جی کے لیے بیک جب کہیں بھی ٹریبلنگ پہ جائیں تو اور اس میں کیا مجھے سمجھ نہیں آرہا تو چلیے میں اس کو نیچے کر کے دیکھتی ہوں yes اس میں ہے چونکی 2x2 inch کی بھی مل جائے گی 3x3 کی بھی مل جائے گی 4x4 کی بھی مل جائے گی اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر پنکھے ہاں جو ہاتھ والے فین ہوتے ہیں اس کے اندر پرفیوم ہیں چندن والا اور سپری والا پرفیوم ہوتے ہیں وہ ہے جو پہلے دکھائی تھے اترپ وہ رولون والے اس کے اوپر والے باکس میں رکھے ہوئے ہیں چندن چندن تلک ہے اور گوپی چندن اور یہ چونکی آگئی یہ کولر فین وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اس سائیڈ میں اب چلتے ہیں نیچے کی سائیڈ اور یہاں پر ہے یہ جویلری پائل وغیرہ ان سارے باکس میں یہ دیکھیں آپ کو دیکھ بھی رہی ہے جویلری اس میں اور اس میں سے سرچ کرنی ہوتی ہے جویلری مجھے دیکھیں ایک ایک آئٹم اس وجہ سے آرڈر سلیٹ ہوتے ہیں اور میں اکلے ہی آرڈر لیتی ہوں کبھی کبھار میں پی ہوں میری ہیلپ کر دیتی ہے میری بیٹی بٹ کبھی کبھار اور یہ ہے اس میں بھی پرس وغیرہ ہے رہ دھرانی چکے مانگتی کا وغیرہ اس میں ہے شیروانی اور نائٹ سوٹ یہ میرر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور اینیمال وغیرہ ہیں اس میں جو ٹوئیز ہیں ڈیکوریشن کے لیے وہ اور نیچے یہاں پر ہیں بلومرز نیچے آتے ہیں تو یہ برتن ہے یہ بڑے والی تھالی ہے لڈو گوپال جی کی تو یہ اس ڈروڑ میں نہیں آ رہی تھی یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی تھالی ہے کافی اچھی والی ہے اور دو کٹوری ایک چمت گلاس کافی اچھا ہے یہ والا سیٹ ہیوی میں ہے اور یہ ہیں ٹوئیز لڈو گوپال جی کے رادھرہ نیچ کی ڈلیا ہے نیچے رکھے ہوئے ہیں مٹکی اور اس میں ہے مالا مکس والی سنگل سنگل پیس کرتا پجاما کنگن سیٹ یہ بھی کنگن اور ادھر رکھا ہو ہے ابھیانگ اور پیتام بری لڈو گوپال جی کے سنان کے لیے تو نیکسٹ نیچے چلتے ہیں یہ کھالے باکسز رکھے ہوئے اس میں ہے لڈو گوپال جی کے جھبلے اور جھبلے بہت ہی پیارے آئے ہیں پہر پیاری اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو جا کر کے دیکھ لیجئے اور یہ ٹوکری ہے ایک جس میں میرے گفٹ آئیٹمز رکھے ہوئے ہیں جو آپ سب کو شاپنگ کے طوران گفٹ ملتا ہے نیچے اس میں گلیو رکھے ہوئے ہیں اور ہینکی ہیں اس سے نیچے والے باکس میں رکھے ہوئے ہیں جو کوریرز ہوتے ہیں ان کی جو سلپ ملتی ہیں وہ سائیڈ والی ریک میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جھولے اس سے نیچے والے سائیڈ میں بھی جھولے اور اس سے نیچے والے سائیڈ میں بھی جھولے ہی تو جھولوں کے بیچ میں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے آسن دو تین تین پیس رکھے ہوئے ہیں یہ آسن کے اور نیچے ہیں ایک دو نمبر کی لڈو گباجی کی ڈریسز نیچے یوگل جوڈی کی ڈریسز ہیں تو دیکھیں یوگل جوڈی کی صرف یہ ہی ڈریسز ہیں میرے پاس جیادا نہیں ہیں اور یہ ان باکس میں بھی ڈریسز ہیں اور وہ سائیڈ میں رکھے ہیں دو بیلٹ وہ دکھاؤں گی میں ایکس ویڈیو میں آپ کو اور سٹیٹس پہ بھی ڈال دوں گی مطلب اس پہ فیس بک بول رہی ہوں وٹس اپ پہ بھی ڈال دوں گی گروپ میں اور یہ ہے سب سے ایمپورٹن چیز جس سے ہوتی ہے بیکنگ پین وغیرہ اور یہ بیلنگ بک ہے جو اوف لائن کسٹمر آتے ہیں ان کی بیل بک ہے یہ دیکھئے اور یہ کافی پرانی ہے مطلب اسے سال کیے دیکھئے تین اگست سے سٹارٹ ہوئی تھی لاسٹ یئر ہی میں نے کام شروع کیا تھا جولائی میں تو ون ائر ہو گیا ہے آلموسٹ مجھے اس کام میں اور آپ سب کا سپورٹ بنا رہا اسی طریقے سے تو آگے بھی ایسے ہی ہم کنٹینیو کریں گے تو چلیے اب آگے دکھا دیتے ہیں اس کو میں اپنے پاس ہی رکھتی ہوں جہاں میں بیٹھتی ہوں نا پاس ہی اس میں سکیل ہوگی رہا رکھا ہوئے تو کافی یوسفل چیزیں ہوتی ہیں اور چاہیے ہوتی ہیں جلدی جلدی تو اس کو میں اس لئے دور نہیں کرتی اور ادھر رکھے ہوئے ہیں سارے بیڈ اور سیہانسن کی کلیکشن تو دیکھئے ایسے ہی ایک لک لگا لیجئے بیڈ پر وغیرہ پر تو یہ دیکھئے ایسی ویسے سمجھ نہیں آتے ہیں میں نے ویڈیو میں دیکھائے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر دیکھ لیجئے اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے اب یہ آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کی میری شوپ پر کیا کیا ملتا ہے اور پورا لک بھی دکھاؤں گی میں شوپ کا بعد میں دکھاؤں گی لیکن ابھی نہیں اور یہ والی سیہانسن بہت پیارا تھا جو میں نے ہاتھ میں ٹھوائے یہ نا سکس سیٹ تھے اور یہ سارے سیلا اٹھوچ گئے ان لی ون پیس پیس ریپت ہے اور یہ لاسٹ والا ریک ہے اس پر رکھے ہوئے ہیئر نیچے پگڑی دیکھی رہی ہیں دیکھئے نمبر ڈالا ہوئے سب پر اور اس کے نیچے ڈریسز ہیں یہ پانچے نمبر کی پگڑی نیچے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہیں ڈریسز لڈو گوپالچی کی سائز وائز الگ الگ نکالی ہوئی ہیں اور ان میں ان کو لانا ان کو پولوکینز میں ڈالنا ان کو پیک کرنا بہت کام لوتا ہے شوپ میں تو میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے میں اکیلے ہی کرتی ہوں اس وجہ سے تھوڑے سے آپ کے آرڈرز لیٹ ہوتے ہیں اور ایزا مدر اور ایزا وائف مجھے اپنی جو گھر کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں تو اور یہ ہے لڈو گوپالچی کے لیے فول بنگلے نیچے رکھے ہوئے نائٹ سوٹ اور اس کے نیچے رکھے ہوئے پیلو یہ ہے گلیو گن ایزیو نو کہ کچھ نہ کچھ مطلب نکل جائے یا جیکوریشن کا سامان ہوتا ہے لڈو گوپالچی کا جھولے کا کبھی کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے اور یہ ہے میرا پورٹیبل وائف آئی جس سے کہ میں آپ سے کنیکٹ رہتی ہوں اور فون پر بات نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ نیٹ ورک نہیں ہوتا یہاں پر اور یہ وائف آئی سے نیٹ چل جاتا ہے وٹس اپ چل جاتا ہے تو یہ ڈریسز رکھی ہوئے ہیں کچھ ہیوی سی اور یہ پیلو ہے نیچے اور نائٹ سوٹ ہے تو یہ ہے سب سے چھوٹے والا ریک تو اب یہ شاپ کا سامانتہ میں نے سارا دکھا دیا ہے اور یہ ہے ڈور باہر چھت پر جانے کا چلیے دکھاتے ہیں تھوڑا سا باہر کا لک آپ کو بہت تیز دھوپ نکلی لی ہے اور بہت بہت زیادہ گرمی بھی ہے اور اوپر والی روم میں گرمی بھی بہت زیادہ لگتے ہیں اور یہ ہے پیوو کے تاؤ جیور کے گھر اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی تو چلیے اندر آ جاتے ہیں وہ اپنی شاپ میں واپس آپ کو اپنا ٹیبل دکھاتے ہوں یہ رہا میرا ٹیبل اور یہ سامنے کی سائیڈ جلتے ہیں ادھر یہ کولر رکھا ہوئے ہیں کافی پرانا کولر ہے وہ نا اور ایک چیز دکھانا بھول گئی یہ دیکھئے یہ آپ کے آرڈرز ہیں بک کیے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں نے اور آپ کا سامان نکال کر میں نے اس میں پولاتینز میں ڈال ڈال کے رکھا ہوئے ہیں کس کس کو اپنا اپنا نام نظر آ رہا ہے یہاں پر وہ کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کے نیچے دیکھیں تو صحیح کون کون میرے کسٹمر ہے جو میرے ولوگنگ والے چینل پر بھی ریگولر وزٹ کرتے ہیں دیکھیں انامی کا ساہا جو ابھی میں نے آپ کو نیم دکھایا تھا وہ تو ضرور کرتی ہیں ان کا کمنٹ ضرور آئے گا i know and thank you so much انامی کا جی یہ ہے ببل ریپ والا رول ہر مہینے میں گوانا ہوتا تھا تو ہزبین کہتے ہیں میں ایک واری لی آتا ہوں سارا اٹھا کے پورا رول لے آئے اور یہ ہے گے ہوں کی ٹینگ کی پیچھے رکھا ہوا ہے انورٹر کیونکہ یہ میرا as a store room ہی پہلے روم یوز ہوتا تھا اب یہ سارا سامان ہم نے نکال کے اس کو رینوویٹ کیا ہے روم کو بہت اچھی سیٹ ہو گیا ہے اور یہ سٹے ہر سے ہم اوپر آنے کے لیے یہ سٹول لینچے جانا ہے بھی اور اس پر ایکسٹر سامان رکھا ہوا ہے یہ کلیننگ والے کپڑے رکھے ہوئے شاپ کی کلیننگ کی تھی اور کچھ جو لفافیں ہیں ادھر بھی لٹکے ہوئے یہ نام پڑی یہ دیکھیں کننو رادھو یہ لکھا ہوئے پیہو نے اور پیہو نے اس لئے رکھا ہوئے نام کی یہ ہماری لڈگوپال جی کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے وہ جو سامان اس کو پہلے پسند آتا ہے نکال لیتی ہے کہ ممی آپ سیل کر دو گے پھر اپنے کانہ جی کے لیے نہیں رکھتے اور میں اس کو بولتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا بھی ہوں جو بھگوان جی کو پسند ہوتا ہے جو کانہ جی اور رادھا جی کو وہ اپنے لیے پہلے ہی نکلوا لیتے ہیں چاہے وہ مطلب پیہو کے ذریعے نکلوایا ہے یا میرے ذریعے تو یہ کچھ اور میں آپ کو لفافیں دکھا رہی ہوں تو دیکھنا آپ کو کس کس کے نام نظر آ رہے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے آپ کو آپ کے نام نظر آتے ہیں تو یہ لاسٹ ہے ادھر اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں جو سے یہ تو ہیں کہ کنفرم ہے انہوں نے لینا ہی ہے سامان کچھ ڈاؤٹ فور کیسز ہوتے ہیں کہ وہ سامان یہ جو تقت نظر آ رہا ہے اس پر رکھے ہوئے ہیں سارے آرڈرز بک ہوئے ہوئے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیو کسٹمر ہوتے ہیں ان کا ہو گیا ہے دیکھئے مطلب سامان نکلوا لیا ہے بل بن گیا ہے اور فوٹو بھیج دیا ہے وہ سب یہاں تھا اور یہ کولر پتہ ہے میری شادی کا گیارہ سال پرانا کولر ہے اور یہ ردی میں ایسی ہی رکھا ہوا تھا کسے پتہ تھا کہ یہ کہاں یہاں کام آنے والا ہے اور اے سی کے بعد تو کولر کی کوئی ویلو ہی نہیں رہی تھی لیکن اب اتنی گرمی میں یہ یہاں پر بہت زیادہ ہیلپ فول ہے میرے لیے اور اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا سار ہیتا ہے اور یہ دکھا رہی تھی آپ کو دیکھئے آرڈرز نکالے ہوئے ہیں تو پہچان لیجئے آپ میں سے کسی کے آرڈرز ہیں تو اور کمنٹ کے پہ بتانا کس کو نظر آئے اپنے اپنے آرڈر اور یہ آرڈر کینسل ہو گیا یہ اکشی جامنگر مجھے ان کا نام نہیں پتا بات ان کا ان کی سیٹی کے نام سے ان کا نام سیو کیا ہوئے کچھ آرڈر یہ ہیں اور ایک دو آرڈر بھی کینسل ہوئے ہیں تو تھوڑا گصہ بھی آتا ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے گصہ تو آئے گا ہی نیچوری جب آپ آرڈر کینسل کرتے ہو نہیں لینا تو مت لیجئے آپ تو مت آئی ہے نا یہاں پر میسیج کرنے کے لئے اگر آ رہے تو لے لو سمان تو چلیے اب ہم لاسٹ کورنر بھی دکھا دیتے ہیں جو تیدے سے چھپا رہے تھے یہ بہت زیادہ گندہ ساتھا اس لئے نہیں دکھا رہے تھے یہی والی سیٹنگ رہ گئی رہی ہے ہونی اور یہ پلاسٹک کا سامان ہے جو ردی میں سیل کرنا ہے ردی والے کو دینا ہے یہ بھی یہ باقی ہے کارڈ بورڈ کے باکس جس میں آپ کا سامان جاتا ہے پیک ہو کر کے کوریر کے بولا زینز رکھی ہوئے ایکسٹرا ٹیپ وغیرہ رکھی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ایکسٹرا باکس بھی ہیں اور ایک دو سامان ہے اور یہ کچھ ڈریسز رکھی ہوئے ہیں یہاں پر جن کے بھی ویڈیو بنانی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے شیئر ہونے کے بعد ہی میں سامان اپنا یہاں لگاتی ہوں اپنے اس میں المیرا وغیرہ میں اس سے پہلے نہیں لگاتی ہوں تو فرنس یہ تھی میری چھوٹی تھی شوپ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تب ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور میری لئے کمنٹ کر کے جانا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولوگ میں رادے رادے جیشری کرشنا